موسیقی 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 اسلام کی نظر میں جو علم کی اہمیت ہے وہ کسی اور مذہب میں نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلم بنا کر مبوس فرمایا اور پہلی وحی کا نزول پڑھنے اور پڑھانے کی تلقین سے ہوا جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا اقرآ بسم ربک اللہ ذی خلق الانسان من علق وربک الاکرم اللہ ذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یلم اور اپنے رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا جس نے انسانوں کو کھون کے لوتھرے سے پیدا کیا تو پڑھتا رہو تیرا رب بڑے کرم والا ہے جس نے کلم کے ذریعے علم سکھایا جس نے انسانوں کو وہ سکھایا جسے وہ نہیں جانتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلم تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سکھے اور دوسروں کو سکھائے جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا رشتہ سے توڑ جاتا ہے وگر تین ذرائے سے صدقہ ذاریہ سے یا نفع بکش ان سے یا نیک اولاد جس کے لئے دعا کی جائے اور ہاں جو میری روگردانی کرے گا اس کی جندگی تنگی میں رہے گی اور ہمیں اسے بروز قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھائیں گے وہ کہے گا الہی مجھے تو نے اندھا منا کر کیوں اٹھایا حالانکہ میں تو دیکھتا تھا جواب ملے گا اسی طرح ہونا چاہیے تھا تو میری آیتوں کو بھل گیا تو آج تو بھی بھلا دیا جاتا ہے آخر میں اللہ تعالی سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو علم دین سیکھنے کی اور اس پر عمر کرنے کی توفیق اتا فرمائیں اور ہمیں کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائیں آمن سم آمین وما علین اللہ البلاغ المبین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ